مانو چڑیا کی دو بیٹیاں تھیں مانو چڑیا کے پتی کی خواہش تھی کہ تیسرا ان کا بیٹا ہو دیکھتے ہی دیکھتے انڈے سے بچے کے باہر نکلنے کا وقت آ گیا مانو چڑیا کا پتی اور اس کی دونوں بچیاں اور سہیلیاں کالو کواں، توتا اور کبوتر سب بچے کے باہر نکلنے کی راہ دیکھ رہے تھے تب کبوتر نے کہا اے اوپر والے اس دفعہ ان کی خواہش پوری کر دو ان کو بیٹا دے دو اس طرح سب ہی اوپر والے سے پراتنا کر رہے تھے اتنے میں انڈا ٹوٹا اور باہر بچہ نکلا وہ بھی لڑکی تھی وہاں پر کھڑے سب ہی اداس ہو گئے اب میں اس گھر میں ایک منٹ کے لیے بھی نہیں رکھ سکتا میں ان تین بیٹھیوں کا بوجھ اپنے کندوں پر نہیں لے سکتا مجھے ایسی پتنی نہیں چاہیے جو مجھے ایک بیٹا بھی نہیں دے سکتی ارے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں نے تو بولا تھا کہ تیسرا بچہ نہیں ہونا چاہیے لیکن تب آپ نے ہی بولا تھا کہ تیسرا لڑکا ہو سکتا ہے اب جب لڑکی ہوئی تو تم ہم سب کو چھوڑ کر جانے کا بول رہے ہو مانو چڑیا بلکل ٹھیک بول رہی ہے دکھو یا سکھ دونوں مل کر اپنے بچوں کی پرورش کرو تم کرو ان لڑکیوں کی پرورش تب کالا کبھا بولا گلتی تمہاری اور اب الزام اس پر ڈال کر اکیلے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو دہنے پر بھی کسی کی بات سنے بینا وہاں سے چلا گیا مانو روتے ہوئے بولی اس دن کا اندازہ مجھے پہلے سے ہی ہو گیا تھا دل چھوٹا مت کرو دوست ہم سب تمہارے ساتھ ہیں ایک دن تمہارا پتھی ضرور واپس آئے گا تمہارے پاس اس طرح سب ہی مانو کی ہمت بڑھاتے ہیں ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں ایک دن مانو اپنے بچوں کے لیے کھانے کی تلاش میں نکلتی ہے شام تک واپس نہیں آتی بچے بھوک سے یہ شور کر رہے تھے ماں بھوک لگی ہے کہاں ہو تم پڑوز کے بچوں نے ان کو کھانا دے کر ان کی بھوک مٹائی شام کو مانو گھر آ کر اپنے بچوں سے بات کرتی ہے ماں آپ صبح جاتی ہو شام کو واپس آتی ہو ہمیں بچے سے بہت بھوک لگتی ہے ماں آپ روز ہمیں کیوں چھوڑ کر چلی جاتی ہو بچوں میں تو تم لوگوں کے لیے یہ سب تکلیفیں دیکھ رہی ہوں مجھے تم لوگوں کے لیے کھانا لینے بہت دور جانا پڑتا ہے اس لیے لوٹنے میں دیر ہو جاتی ہے ماں کے بات کو بچیاں اچھے طرح سے سمجھ گئی تھی وہ رات گزر گئی اگلے دن مانو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اس دن آس پڑوس میں بھی کوئی نہیں تھا بچیوں کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرے وہ بھی اپنی ماں کے پاس سو گئی کچھ تیر کے بعد وہ جاگ گئی ماں دکھی ہو کر اپنی بیٹیوں کو بولی تم لوگوں کو بھوک نہیں لگ رہی ہے کیا نہیں ماں ہمیں بھوک نہیں لگی تم میری ہی بچیاں ہو میں جانتی ہوں تم لوگوں کو کب بھوک لگتی ہے اگر میرے گھر ہوتے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے میرے بچے بھوکے رہ جائیں تو شرم کی بات ہے یہ سوچ کر ماں بچیوں کے لیے روٹیاں بنانے لگ گئی روٹیاں بنا کر اپنے بچوں کو دی روٹیاں اتنی ہی بنی جن سے بچوں کی بھوک میٹ گئی ماں نے پانی پی کر اپنا پیٹ پھڑ لیا اور سو گئی ماں نے ہمارا تو پیٹ پھڑ دیا لیکن خود بھوکی ہی سو گئی ہمیں ماں کے لیے کچھ کرنا ہوگا بچیاں کھانا کھا کر ایک روٹی اپنی ماں کے لیے بچا دیتی ہیں اب ہمیں یہ کھانا ماں کو دینا ہوگا اگر ماں نے کچھ پوچھا تو ہم بولے گی کہ آٹا تو گھر پہ پڑا تھا آپ نے صحیح کر کے دیکھا ہی نہیں تھا بچیاں ماں کے پاس جاتی ہیں ماں اٹھو ماں نیند سے اٹھی یہ روٹی کہاں سے نہیں تم لوگوں نے ان تینوں نے ویسے ہی جواب دیا جیسے انہوں نے سوچا ہوا تھا ماں کی آنکھوں میں آنسوا گئے بچوں اگر تم نے یہ روٹی ابھی بنائی ہوتی تو یہ گرم ہوتی میں جانتی ہوں یہ وہی روٹی ہے جو میں نے بنائی اس میں سے روٹی بچا کر تم لوگ اپنی ماں کے لیے لے کر آئی ہو ماں اپنے بچوں کو گلے سے لگا لیتی ہے اے اوپر والے تیرا شکر ہے کہ مجھے اتنے پیارے بچے دیئے ایسی تکلیفوں کے ساتھ ہی ان کی زندگی گزر رہی تھی ایک دن ماں کی دوستیں آپس میں باتیں کرتے ہوئے بولتی ہیں ماں کی حالات ٹھیک نہیں ہیں ہمیں ماں کی مدد کرنی چاہیے اس کے گھر کے پاس ہی ہمیں اپنا گھونسلا بنا کر رہنا چاہیے ماں کے سب دوست ماں کے گھر کے پاس ہی اپنا اپنا گھونسلا بنا لیتے ہیں یہ سب دیکھ ماں بہت خوش ہوتی ہے تم لوگوں کو اپنے گھر کے پاس دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی دوستوں ہم جہاں رہتے تھے وہاں کے حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے اس لئے ہم نے یہاں آنے کا سوچا ایسے ہی کچھ دن گزر رہے تھے روز ہی سب دوست ماں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتے تم سب میری مدد کرتی ہو میں تم لوگوں کا یہ حسان کبھی نہیں بھولوں گی اس طرح ایک دن ماں کے پتی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ گھر واپس لوٹا مانو مجھے معاف کر دو میں تمہیں اور بچیوں کو اکیلے چھوڑ کر چلا گیا تھا مجھے تم سب کو چھوڑ کر جانے کے بعد احساس ہوا کہ پتنی اور بچوں کے بینہ کوئی زندگی نہیں ہے مانو نے اپنے پتی کو معاف کر دیا بچے اپنے پتا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اب مانو اس کا پتی بچے اور دوست سب مل کر خوشی خوشی رہنے لگ گئے اور پھر ان کو کبھی بھوکا نہیں سونا پڑا در loose